ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ہزار اکیس کے سوپر ٹویلو سٹیج کے اپنے پہلے ہی میچ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے تھے دوبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ہو رہے اس مقابلے میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹوز دیر کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارتی ٹیم نے دو سپنر اور تین پیسروں کے ساتھ اترنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات بہت خراب رہی بھارت نے سوچا بھی نہیں ہوگا ویسی ہی شروعات ہوئی پہلے ہی اوور میں روہد شرما آؤٹ ہو گئے پاکستانی پیسر شاہین شاہ افریدی ایک گھا تک یورکر پر روہد سیدھے سٹمز کے سامنے ال بی ڈبلو خرار دیے گئے روہد کھا تک کھولے بنا پاویلین لوٹ گئے بھارت کی خراب شروعات برے سپنے میں بدل رہی تھی کیونکہ تیرہ گیندوں میں ہی بھارت کا دوسرا وکٹ بھی گر گیا اور ایک بار پھر شکاری بنے شاہین افریدی تیسرے اوور کی پہلی گین پر شاہین کی گین آف سٹم کی لائن پر گوڈ لین پر پچھ ہوئی اور رفتار کے ساتھ اندر کے لیے آئی جسے کھیلنے کی کوشش میں کھیل راہل پوری طرح سے چھوک گئے اور کلین بولڈ ہو گئے راہل آٹ گیندوں میں تین رن بنا کر پاویلین لوٹے اس کے بعد پہلا وشف کپ کھیل رہے سور کمار یادف نے شاہین افریدی کو کرارہ جواب دیتے ہوئے ایک کرارہ سکس جب آیا دوستو ٹیم انڈیا کی حالت پاور پلے میں خراب ہو گئی تھی اور پھر تیسرا وکٹ بھی گر گیا اس بار سور کمار یادف کو پاویلین لوٹنا پڑا چھٹا آور کرانے آئے حسن علی نے انہیں کیپر محمد رزوان کے ہاتھوں کیچ اوٹ کر آیا سور کمار گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ٹیم کے وکٹ گر رہے تھے لیکن کپتان کولی سکور بورٹ کو بڑھانے کی کوشش میں جٹے ہوئے تھے اور کچھ اچھے شاٹس کھیل رہے تھے دوسری چھوڑ پر رشاپ پند بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے خراب شروعات سے اوبڑنے کی کوشش کر رہی بھارتے ٹیم کی رفتار دھیمی تھی اور نو آوروں میں جا کر ٹیم کے پچاس رن پورے ہوئے ہانا کی اس کے بعد رشاپ پند نے اپنی گیر بدلی اور کچھ زبدہ شاٹس کھیلتے ہوئے ٹیم انڈیا کی رن ریٹ کو بڑھایا اس بیچ حسن علی کے خلاف رشاپ نے لگتار دو گیندوں پر دو سکسر ٹھوک دیئے اور دونوں بار انہوں نے صرف ایک ہاتھ سے ہی یہ چھکا ٹھوک ڈالا ہانا کی پھر تیر میں آور میں بھارت کو ایک بڑا جھٹکہ لگا رنوں کی رفتار بڑھا رہے رشاپ پند کی پاری کانت ہو گیا لیکس پینٹ شاداب خان نے انہیں آؤٹ کیا رشاپ پند نے تیز گیندوں میں انتالیس رنوں کی شاندار پاری کھیلی جس میں انہوں نے دو چوکے اور دو چھکے لگائے پند کے آؤٹ ہونے کے بعد ویرات کو لیگ نے اپنی گیر بدلی اور جڈے جا کے ساتھ مل کر پندرویں آور میں ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا کوہلی نے کپتانی پاری کھیلتے ہوئے اٹھارویں آور میں اپنا اچھے تک پورا کیا اس کے بعد جڈے جا نے بھی اپنا کھا تک کھلا اور کچھ شاندار شارٹس لگائے لیکن پھر وہ بھی تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اٹھارہ آور کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور پانچ ویکٹ کے نقصان پر ایک سو ستائیس رن تھا اس کے بعد انیس میں آور میں کولی کی ایک بہترین پاری کانت ہو گیا انہیں شاہین شاہ فریدی نے آؤٹ کیا کولی نے انچاس گیندوں میں ستاون رنوں کی پاری کھیلی جس میں انہوں نے پات چوکے اور ایک چکا لگایا دوستوں اس کے بعد ہارڈ ویک پانڈے نے کچھ باؤنڈری بٹو رہے اور اسکور کو ڈیوڑ سو کے خرید پہنچایا اس طرح پہلے بلے بازی کٹ سے ہوئے ٹیم انڈیا نے چھے ویکٹ کھو کر 151 رن بنائے اور پاکستان کو 152 رنوں کا لقش دیا دوستوں کیا ٹیم انڈیا یہ میچ جیت پائے گی کمنٹ کر اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ پلکل نہ بھولیں دھنے وال